کافی زیادہ beautiful سا موسم ہے اتنا سوہانا موسم تو رہی ہے بہت ہاں بارش جیسا موسم وہ رکھا ہے کسی بھی وقت بارش آ سکتی ہے کسی بھی وقت توفان آ سکتا ہے اس سے پہلے کہ بارش اور توفان آ ہے میں فٹ افٹس اپنی لمباغنی اروس کو لے کر گھر نکلتا ہوں ویسے تم لوگ سوچے ہوگئے کہ بھائی یہ لمباغنی اروس کہاں سے آگئی یہ ایکچلی میں لازٹ ٹائم ہی آگئی تھی تم لوگوں نے اگر لازٹ ٹائم ہمارا first plane experience والا ویڈیو دیکھا ہوگا تو تم لوگو پتا ہوگا یہ لمباغنی اروس میرے پاس کیا کر رہی ہے اس کا میں نے کلر والا چینج کروایا ہے اس کا پہلے جو کلر تھا وہ dark green تھا ایک دم بٹ ابھی کافی beautiful سا lime green لگ رہا ہے اور اچھا لگ رہا ہے اب یہ والا کلر اس والے کلر پر بہت سارے scratches آ جاتے تھے کافی زیادہ وہ جلدی گندی دیکھنے لگ جاتی تھی بہت ہاں یہ والی گاڑی جو ہے کافی بڑیا دیکھ رہی ہے کافی solid دیکھ رہی ہے اور تھوڑے بہت میں نے اس کے اندر upgrades بھی کروا دیئے ہیں جس کی وجہ سے اس کی جو speed ہے وہ ایک دم next level کی ہو چکی ہے فلال ابھی first office سے اسے گھر لے کر چلتے ہیں آگے سے left یہاں پر اور یہ ہے اپنی گلی مجھے لگتا ہے کبھی کبھی کی loss میں میرے سے better گاڑی کوئی بھی نہیں لے کر چلتا ہے seriously میں تم لوگ کسی کی بھی گاڑی دیکھو normally color ملے گا یا تو white یا تو black but میری گاڑی کا colors دیکھو کبھی yellow red green blue ایسے سب color vibrant colors select کرتا رہتا ہوں میں باقی چلتے ہیں ذرا گھر کے اندر اور دیکھتے ہیں آج کیا plan ہے فیسے میں نے تو ابھی دیکھ کچھ plan نہیں بنایا ہے آج کے لیے شنچین پینچین اور چوب سے پوچھتے ہیں ان کے پاس کوئی تگڑا سا plan ہے آج کچھ adventures کرنے کا تو بھائی یا رہے میں نے یہ حل کیا کر رہے ہیں آپے i have no idea بھائی اے تمہوں نے کیا کر رہے ہیں یہاں پر hello بھائی کیا کر رہے ہیں یہاں پر ارے فرینکلین تمہا ہی گئے ارے آگیا فرینکلین تمہارے یہاں انتظار کر رہے تھے ہم لوگ لیکن بھائی میرا کیوں انتظار کر رہے ہیں تم لوگ آرے ہمیں ابھی ابھی پتہ چلا کہ تم ابھی first plane experience کر کے آئے ہو ہاں وہ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک ہفتے پہلے ہم لوگ نے کیا تھا بھائی ہم لوگ انہیں Los Santos International Airport سے ایک plane بک کیا تھا جو کی گیا تھا بھائی ایک آئیلنڈ ہے مطلب آئیلنڈ کیا ایک آل جی وہ قریب سی جگہ ہے وہاں پر وہاں پر بس ایک runway تھا وہاں پر ہم لوگ گئے اور فٹ simply وہاں سے واپس بھی آ گئے تھے تو ہمیں ہمارے لئے بھی کچھ کرو یار کیا کرو میں تیرے لئے ہمیں بھی first plane experience کرنا ہے کیا بکواس کر رہا ہے تو ارے ہاں یار ہم لوگ بھی کسی بھی plane میں آس تک experience نہیں کر پایا ہے ارے ہاں یار ہم لوگ بھی آس تک کسی بھی plane میں نہیں چڑھے ہیں کیا اب تم لوگ Iron Man اور Hulk تم لوگ Avengers ہو کہ بھائی تم لوگ آس تک کسی plane میں نہیں چڑھے ہو تم کہنا کیا چاہتے ہو ہاں بھائی جو تم کہہ رہا ہوں میں تو وہی repeat کر رہا ہوں میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم لوگوں نے private plane میں تو کافی زیادہ سفر کیا ہے بلکہ ہلک کے پاس تو مست ایک دم بڑا سا private jet بھی ہے لیکن کبھی پڑے والے passenger plane میں ٹکٹ خرید ایسے سب ہم لوگ نے آس تک کبھی بھی travel نہیں کیا ہے تو اسی کا experience لینا چاہتے ہیں ہم لوگ ہماری طرح بھی تم لوگ ابھی یاد ہوگا آج سے ایک ہفتے پہلے جب ہم لوگ نے first plane experience کیا تھا تب ہم لوگ نے بھائی private jet experience تو لیا تھا لیکن ایک passenger plane experience نہیں لیا تھا اسی لئے ہم لوگ گئے اور اسی لئے شاید تم لوگ بھی چلنا چاہتے ہو ہیں بھائی آرے ہاں یار تو چلتے ہیں پھر دکت کس بات کی ہے آرے ہم لوگ بھی چلیں گے بھائی 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 تو تجھے کام بنا کر رہا ہوں بھائی سب چلیں گے ہم ہو گئے کتنے بندے ہم لوگ چھے بندے ہو گئے چھے نہیں یار کچھ اور جھوڑ لو کیوں ہلکہ کیلہ ہی تو ہے آرے نہیں یار کچھ اور کیوں بھائی کیوں کی کچھ اور ایوینجرز بھی ہمارے ساتھ چلنے والے ہیں کون کون بھائی جیسے کی بلیک ویڈو ارے ہلو فرینکلن کیسے ہو تم اب یہ کہاں سے آگئی تو اتنے ہی ٹھیک ہے بھائی یار ایڈ میں نہیں نہیں ایک اور اپنا کارنیج اب کارنیج بھی آئے گا کیا آپ نے سنگ ہلو فرینکلن کیسے ہو بڑی ہوں میں تو اتنے چلنے والے ہمارے سنگ نہیں نہیں ایک اور جھوڑ لو اپنا فلیش فلیش بھی آنے والا ہے ارے فرینکلن کیسے ہو یار میں بھی آیا ہوں آج آج ریس نہیں ہے بھائی پھر بھی تو آ گیا ارے میں پلین کا فرسٹ ایکسپیرینس کرنے کے لیے آیا ہوں اچھا تو اتنے ٹھیک ہے بھائی ایرنمن کیوں اور بھی ہوئی ہے بس ایک اور ایک اور اپنا ثور بھی تو آ رہا ہے اسے کیسے بھول سکتے ہو ثور بھی آ گیا ہلو بھائی ثور ہلو فرینکلن اوکے تو یہاں پر تو لٹرلی میں بھائی بہت سارے لوگ ہو گئے یار میں تو دو چار سمجھ رہا تھا ہاں تو دو چار ہی تو ہیں دو ہم اور چار یہ اب ایسے انیویں ٹوٹل ملا کے دو چار سمجھ رہا تھا ہاں تو تو ٹوٹل ملا کے بھی تو دو چار ہی ہیں دو پلس چار اس کو اچھا ہے اور ہم بھی اچھا ہیں چپ رہا ہے تو یہاں پر ٹکٹ کے پیسے تو وہ تو تم دوگے نا اچھا ٹھیک ہے کتنیا بندے ہیں یار ٹوٹل دو چار چھے ہیں وینجرس اور چار ہم لوگ پورے دس بندے جانے والے ہیں آج کی سٹریپ پہ بھائی جانا کھا ہے جگہ ڈیسائیڈ کر لیں سرا تم ڈیسائیڈ کرو فرینکلن اب میں کیسے ڈیسائیڈ کرو بھائی ہلکا کے لے میں تھوڑنا جا رہا ہوں اتنے سارے بندے جا رہا ہیں بتاؤ کس کو کہاں جانا ہے اے تو کہے دیو نور تینگڈن چلتے ہیں نور تینگڈن جانا بہت ٹھنڈ پڑ رہی ہیں وہاں پر تو میں تو کہے دیو کھے دیو پیری کو چلتے ہیں کھے دیو پیری کو نہیں دور بھائی میں وہاں پر جا چکا ہوں بھائی سب کو بھی میڈل آف دا اوشن لے کے چلے ہیں ابے نہیں بھائی وہاں پر ابھی تو جا کے آئے ہم لوگ لازٹ ٹائم وہاں پر دوبارہ جا کے کیا کریں گے تو آپ کہاں جائے یار چلتے ہیں ائرپورٹ والوں کے پاس کوئی نہ کوئی یونک لوکیشن تو ہوگی تو میں بھی چل رہا ہوں تمہارے ساں ٹکٹ بوکنگ کے لیے اور میں بھی اور میں بھی ابے یار کہاں فس گیا یہ 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 اوینجرز کو بتایا کس نے بے ہے بے اوینجرز کو بتایا کس نے کی ہم لوگ ابھی گئے تھے ایک ہفتے پہلے پیسنجر پلین کا فرسٹ ایکسپیرینس کرنے کے لیے اب آج صاحب کو لو ہے میں نے بتایا بے ابے یار یہ جو بھی بلکل یہ نمونہ ہی ہے آج اب پھر چلتے ہیں ٹکٹ بوکنگ کے لیے لٹرلی میں بہت زیادہ عجیب و قریب ایکسپیرینس ہونے والا ہے کیونکہ فرسٹ ٹائم ہم لوگ پلین ایکسپیرینس کرنے والے ہیں اوینجرز کے ساتھ پلین ایکسپیرینس ہم لوگ نے لازٹ ٹائم کیا ہی تھا پٹ یہ ہے پلین ایکسپیرینس وید اوینجرز دیکھتے ہیں بھائی اوینجرز کتنی زیادہ دکتیں لاتے ہیں ہمارے اس ایکسپیرینس میں باقی ابھی دفلال یہ تینوں آ رہے ہیں میرے سنگ ٹکٹ بوکنگ کے لیے بھی چلتے ہیں ذرا کون کون آ رہا ہے دیکھنے والی بات ہوگی آئرن مین آ رہا ہے اوکے بلیک ویڈو بھی آ رہی ہے اوکے ہلک بھی آ رہا ہے اوہو میری گاڑی پنچر نہ ہو جائے بھائی کیا بھولا تم نے میں کچھ نہیں بھولا میں نے بیٹھ تو شانتی سے بیٹھ یہ کیسے بیٹھتا ہے بھائی ایک ایسیو وی کو بھی سپورٹس کار بنا دے اسے کہتے ہیں ہلک جلدی سے نکلتے ہیں گائز ایئرپورٹ اس گاڑی کو لے کے ویلکم ٹو دے ایئرپورٹ گائز ایئرپورٹ بس تھوڑی یہ دیر میں ہم لوگ پہنچنے والے ہیں جس حساب کا موسام ہے بھائی اس وقت لگتا نہیں ہے پلین ایکسپیرینس کرنے لائک ہے ارے فرینکلین وہ تم مت تیہ کرو ہم لوگ تیہ کریں گے ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے جیسی تم لوگ کی مرضی باقی لگ نہیں رہا سیریسلی میں تم لوگ جرے ایک بار موسم دیکھو کتنا خطرناک ہو رکھا ہے ایسا لگ رہا بھائی توفان اوفان آنے کے فل چانسز ہیں خیر جو بھی ہو ہم لوگ فٹ افٹ سے نکلتے ہیں ابھی فلال ایئرپورٹ کے اندر جانا پڑے گا جلدی سے اور دیکھتے ہیں کہاں کی ہمیں ٹکٹ مل پاتی ہے وہ بھی پورے دس لوگوں کی تو یہاں پر ابھی بکنگ کروانے پڑے گی بھائی صاحب ایئرپورٹ پر ہمیشہ بھیٹ رہتی ہے جب بھی آ جاؤ یہاں پر تو تم لوگ یہاں پر رکھو میں ٹکٹ لے کر آتا ہوں ارے ایسے کیسے ہم لوگ بھی چلنے والے ہیں ارے ہم کیا تمہاری گاڑی کی سواری کرنے کے لیے آئے ہیں بلکل ہم لوگ بھی اندر چلیں گے ارے یار یہ پریشان کر کے مانیں گے آج میرے کو چلو چلو گائز فٹا فٹ سے ہمیں ٹکٹ بک کروا کے آتا ہوں اور سنگ بھائی یہ لوگ بھی چلنے والے ہیں آجو بھائی فٹا فٹاو ٹائم نے میرے پاس جل دی جاؤ تو چلو گائز یہ ایک ایک چلی میں میٹرو اسٹیشن ہے ایئرپورٹ کے جسٹ نیچے ہی اور یہاں اب ٹکٹ بکنگز بھی ہوتی ہے ایئرپورٹ کی اور ساتھ ہی ساتھ میٹرو سے اگر کہیں جانا ہو تو وہاں جا بھی سکتے ہیں یہ بہت بڑی چیز ہے جسٹ ایئرپورٹ کی نیچے ہی میٹرو اسٹیشن واو نائس ویسے ہم لوگوں نے ٹکٹ آلڑی لے لیا بھائی اور ٹکٹس ہیں بھائی آج کی نہیں مل پائی ہم لوگوں ٹکٹس ٹکٹس ملی ہیں ہمیں کل دو پہر بارہ بجے کی ارے ہاں یار کل دو پہر بارہ بجے کی ملی ہے اور ایک عجیب و غریب ایئرپورٹ کے لیے ہاں گائز ایک ایئرپورٹ کی ٹکٹ ملیا ہمیں ہڈن ہڈن نام ہے اسے Nós ہڈن ہڈا ہے مطلب نام ہڈن ہی ہے مطلب ہڈن کیا ہوتا ہوتا ہے چھپا ہوا ٹھیک ہیں to us منئل udeport کے نام چھپا ہوا نہیں ہے مطلب اس کا نام ہی ہڈن ہے میں سمجھا ہوں details اس یئرپورٹ کا نام ہے ہڈن ایئرپورٹ ہوں ہمیں کل ہڈن ایئرپورٹ کے لیے ٹکٹ步 262 پورے 10 لوگوں کی ٹکٹس میں ملیں ہے کیونکہ اس ائرپورٹ اور کوئی بھی نہیں جا رہا ہے ویسے جو بکنگ والے بھائی صاحب تھے انہوں نے ہمیں سجیسٹ کیا کہ کل فلائٹ لینا بہت زیادہ خطرناک رہے گا کیونکہ بھائی کل کا موسم کافی زیادہ خراب ہونے کے چانسز ہیں میں نے سوچا کہ چلو کینسل کر دیتے ہیں کل کی ٹرپ پر سو چلیں گے لیکن بھائی آئرن مین آئرن مین نے اوکے بول دیا اور بھائی ٹکٹ کروا کے ہی مانائیے خیر اب تو کل ہی پتہ چلے گا موسم کیسا رہتا ہے اور کتنی دکھتیں آتی ہیں اوینجرز کے ساتھ یہ ٹرپ بہت زیادہ ایکسائٹنگ ہونے والی ہے گائز ویڈ کرتے ہیں بس کل دو پہر بارہ بجے کا ویسے بارہ بجے سے دو گھنٹے پہلے ہمیں ائرپورٹ پہنچنا ہوگا یعنی دس بجے ہی پہنچ جانا ہے ائرپورٹ تیار رہنے بھائی تم لوگ ارے ہم تو آج ہی تیار رہیں گے تم بس کل ٹائم پر اٹھ جانا اور نہیں اٹھ پایا تو ہم لوگ اٹھا دیں گے کیوں کیونکہ آج رات ہم لوگ تمہارے گھر پہ رکنے والے ہیں اچھا اب یار یہ تو پریشان کر دیں گے بھائی میر کو چلو کیا ہی کر سکتے ہیں دوست ہے جھیلنا پڑے گا تھوڑا تو اوکے گھر پہنچ گیا ہم لوگ آج آج تھوڑی بہت تیاری کرتے ہیں میر کو تیاری نہیں کرنی ہے بھائی میں کچھ خاص تیاری نہیں کرنے والا لیکن ہم لوگ تو کرنے والے ہیں ابے جو بھی کرنے ہیں تم لوگ کرو ارے فیمیاں مل گئی کیا ٹکٹ ہاں مل گئی مل گئی کل صوبہ ہی پتہ چل جائے گا کہاں جانے ہیں شام ہوئی ہے آر رات ہونے میں ابھی تو ٹائم ہے ابھی تو پانچ بجے ہیں ابے تم لوگ کیا میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہو دیکھنا چاہتے ہیں ہم لوگ تم تیاری کیا کر رہے ہو نکلو یہاں سے میں کسی کو اپنی تیاری نہیں دکھاتا نکلو یہاں سے کس وشہ پہ یہ لوگ اتنی دیر سے چرچہ کر رہے ہیں خیر چھوڑو گائیز میں کیا کرنے والا ہوں بھائی کل صوبہ مست اکدم جلدی سے صوبہ اٹھ کے تیار ویار ہو کے ابے یار میرا من نہیں کر رہا بھائی سچ میں ایمینجرز کے ساتھ جانے کا ایک تو ویسی وہ جو ٹکٹ والا بندہ تھا اس نے کہہ دیا کہ کل کا موسم بہت خراب رہنے والا ہے بہت کیا ہے اس وجہ سے مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا بھائی کچھ لفڑا نہ ہو جائے کل آسمان کی اچھائیوں میں لٹریلی ہوں بہت زیادہ تینشن ہو رہی ہے ٹینشن ہو چاہے کچھ بھی ہو سونے جارہوں میں تو فیس ایک بات بتاو شنچن یہ فرینکلنز بھا کب اٹھتا ہے ارے فرینکلنز بھائی کا تو کوئی فکس ٹائم نہیں ہے تو دس بجے گیارہ بجے کبھی بھی اٹھتا ہے کیا دس بجے ہمیں ائرپورٹ پہنچ جانا ہے اور یہ فرینکلنز بھائی کا بچہ دس گیارہ بجے اٹھتا ہے اسے تو لگتا ہے ابھی جا کے اٹھانا پڑے گا ارے یار صبح تو ہونے دھو صبح ہی تو ہو گئی ہے ارے ہمیں جگہ دیا یار کم سے کم فرینکلنز بھی ایک ہو تو سونے دھو نہیں اسے بھی نہیں سونے دوں گا میں ابھی جگہ کے آتا ہوں ارے یار صبح چار بجے کون جگہتا ہے یار میں جگہتا ہوں تم چھپ ہو جاؤ شنچین فرینکلن اٹھو اے کیا ہو گیا بھائی تجھے اٹھو ٹائم ہو گیا آج ہمارا پلین ہے پلین ہو چاہے کچھ بھی ہو بھائی تو میر کو کیوں جگہ رہا ہے کیونکہ تم بھی تو ہمارے سنگھ چل رہے ہو ابھی تو بھائی بارہ بجے کا پلین ہے لیکن پہنچنا تو دس بجے ہی ہے ابھی تو بھائی تو کیا ہے کتنے بج رہے ہیں چار ہاں تو چار بجے اٹھ کے کیا کروں میں نکلے ہاں سے ارے یار یہ تو بہت زیادہ غلط بات ہے کوئی بات نہیں ایک گھنٹے بعد پھر آوں گا میں جگہ آنے ایک کام کرو حلق تم جاؤ اس پار ٹھیک ہے ابھی جاتا ہوں میں فرینکلن اٹھو ابھی کیا ہے بھائی حلق تجھے اٹھو جلدی سے آج ہمارا پلین کا فرسٹ ایکسپیرنس ہے تم لوگ آئے میرا نہیں ہے فرسٹ ایکسپیرنس میں آلریڈی فرسٹ ایکسپیرنس لے چکاں پلین کے اندر وہ ہمیں کچھ نہیں پتا چلو اٹھو کتنے بج رہے ہیں بھائی پانچ بج گئے اب بے تو پانچ بجے کیوں جگوں میں ٹھیک ہے تو سو جا ہے جا رہا ہوں میں ایک گنٹے بعد کسی کو بھیجوں گا ارے تھو اور تم جاؤ اس پار اوکے میں چل جاتا ہوں کوئی دکھت والی بات نہیں ہے فرینکلن چلو اٹھ جاؤ فرینکلن میں کہا کون پریشان کر رہا ہے میں ہوں تھو اور چلو اٹھ جاؤ فٹ ارے کیوں اٹھ جاؤ میں کیونکہ صبح کے چھین بچ چکے ہیں اب بے تھو اور بچے میں اٹھ کے بھائی تیر کو پیٹوں گا اچھا لگے گا نہیں بالکل اچھا نہیں لگے کا سوتے رہو ارے یہ فرینکلن تو اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا ارے میں نے کہا نہیں دے فرینکلن کو اٹھا پانا مہت ہی مشکل ہے تو آپ کیسے اٹھائیں گے فرینکلن کو ارے میں جاتا ہوں یار میں میں کارنیج دیکھو کتنی آسانی سے اسے اٹھاتا ہوں بہت ہی آسان ہے میرے لیے تو بائے ہاں کا کھیل ہے فرینکلن اٹھو فرینکلن اٹھو ابے کون ہے بھائی اب کارنیج تو کیوں پریشان کر رہا ہے کیونکہ سات بج گیا ہے اٹھو فرینکلن اب میں تو سات بج گیا ہے تو کیا کروں میں تیاری کرو لیٹ نہیں ہونا ہے فرینکلن اٹھو ٹھیک ہے لے اٹھ گیا اب بول چلو تیاری کرو کون سی تیاری ارے نہاو یار کپڑے وپڑے بڑے والے پہنو بیگ بیگ سجاؤ کھانے پینے کو سمان لو جا یہاں سے جا یہاں سے دیکھا اٹھا دیا میں نے فرینکلن کو پریشان کر کے رکھ دیا یار ایک سوپر چار بجے جگہ آتا ہے ایک پانچ بجے آ کے جگہ آتا ہے ایک چھے بجے آ کے ڈسٹرپ کرتا ہے ایک ساتھ بجے آ کے نیند خراب کرتا ہے جگہ آ کے ہی مانے ہیں یہ لوگ ہیں انڈ میں بھائی حد ہے یہ ایوینجرز بھی ان کے ساتھ آگے سے میں کوئی ٹریپ نہیں کرنے والا ہے پریشان کر کے رکھ دیا جا لوگئیز آج ہمارا فرسٹ پین ایکسپیرینس ہونے والا ہے ایوینجرز کے ساتھ تو اسی بات پر جا کر یار ویڈیو کو لائک کرتا بھی تک لائک نہیں کیا ہے تو یس جاؤ ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو باقی میں نہ آگے فٹا فٹ کپڑے پہن لیتا ہوں بڑی حوالے چلو اوکے ادھر اور فٹا فٹ کپڑے پہنتا ہوں تو چلو بھائی کپڑے میں نے پہن لیا ہے فائنلی اور ابھی بیگ بیگ ذرا پوچھ لے تو میں کیا چیئے یار میرے کو تو نیند آرہی میری تو نیند ہی پوری نہیں ہوئی پھر سے پچھلی بار جب ایکسپیرینس کرنے گئے تم لوگ پلین کا تھا یہ شینچن پینچن اور چھوپ نے پریشان کیا تھا اس برد ان ایوینجرس نے پریشان کیا ہے ارے فہمیا کیسی نہیں اندھائی یار بس پریشان ہی کیا ان لوگوں نے کتنے بجے جگے تم آخر کار سات بجے ارے اس کو پریشان کرنا بولتے ہم لوگ تین بجے کے جگے ہوئے ہیں کیا ارے ہاں یہ آئرن مین اور سارے ایوینجرس نے ملکہ ہمیں تین بجے جگا دیا تھا کیا بکواس کر رہا بھائی تو ابہ تم لوگ رات کو سوئے بھی کی نہیں ہم لوگ تو نہیں سوئے سو جا تو تھا لیکن نیند ہی نہیں آئی بھائی صاحب اتنا زیادہ جوش ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ایسے فرینکلن کھانے میں کیا لیا تم نے ابہ آپ کے بھوک بھی لگ جائے گی تمہیں بلکل اب کھانا وانا نہیں لے جا سکتے فلائٹ کے اندر کیا بکواس کر رہے ہو لیکن لاشت ٹائم تو ہم لوگ بھائی بہت سارا کھانا لے جانا پڑے گا پلیس چھو بیٹ جا لاشت ٹائم تو ہم لوگ کچھ نہیں لے کر گئے تھے بھائی تو بھائی شنچین پچھلی بار کہاں لے کر گئے تھا ہم لوگ کچھ بھی بھائی کھانا وانا نہیں لے جاتے ہم لوگ اچھا جہاں پر پر لین لینڈ ہوگا وہاں بھی تو کھانا ملے گئی ہاں ہاں یہ بھی صحیح بات ہے تو پھر کھانا کیلئے جانا ہے تو چلو بھائی سبا نو بچ چکے ہیں دس بیس تک ہمیں ائرپورٹ پہنچنا ہے تو آئی گیس یہی صحیح ٹائم ہے گاڑی ایک گاڑی میں بھائی کتنے بیٹھیں گے ارے فٹ ہو جائیں گے ہم لوگ اس کی ٹینشن مطلو تم کیا بلکل اچھا ٹھیک ہے آؤ دیکھا یار بولا نہیں تھا ہم لوگ سب فٹ آ جائیں گے بلکل بھائی وہ تو دیکھی رہا ہے کتنی مشکلوں سے تم لوگ فٹ آئے ہو پیچھے ہلک تھور یہ بلیک ویڈو شنچن پینچن چاپ آئرن مین کارنیج اور فلیش ایک گاڑی کے اوپر بھائی پوری دنیا آ چکی ہے سیریسلی میں گاڑی نہیں بچنے والی آج میری لیماغنی اروس کوئی نہیں بچا سکتا یار سچ میں ہی اگر گاڑی پلٹ گئے نہ بھائی تو یہاں سے ہم لوگ ائرپورٹ نہیں جائیں گے سیدھے ہسپیٹل ہی جانا پڑے گا کیونکہ کئیوں کے کھوڑے بھوٹنے والے ہیں اب آج سب یار کلویا ہے اس لیے سنبھال کے گاڑی چلا بھائی ہم لوگ لیٹ نہیں ہے ائرپورٹ کے لیے تو تیز بھگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے میرے کو مت سمجھا تو چلو بھائی ائرپورٹ نکلتے ہیں فٹ آفٹ آج میری گاڑی کو کچھ بھی ہوا نو بھائی سارے پیسے میں تم لوگوں سے ہی وصول ہوں گا یہ دیکھو بھائی اتنے بندے کوئی بیٹھتا ہے یہ گاڑی کو اوپر چھت کے اوپر چھین بندے بیٹھے ہیں اور گاڑی کے اندر چار بندے بیٹھے ہیں کیا سین ہے یہ کوئی بات ہوتی ہے سارے بند ہیں ہماری گاڑی کو دیکھ کے ڈر رہے ہیں موسم تو تھوڑا سا اور خراب ہو گیا بھائی ابھی بھی موقع ہے آر ایرنمن ٹریپ کینسل کرنی ہے کیا نہیں نہیں بالکل بھی نہیں ٹھیک ہے چلو پارک کر کے آتے ہیں اس گاڑی کو پارک کیوں کرنا ہے یار پارکنگ کرنی پڑتی ہے بھائی ایسی کہیں بھی چھوڑ کے چل دے گا تُو گاڑی کو ائرپورٹ پہ اچھا ٹھیک ہے چلو پھر اوکے گائز لیٹس کو اوپے بھائی اوکے ادھر یہاں سے پارکنگ کھا ہے میری مطلب میری نہیں پارکنگ کھا ہے یہ تو بھی پارکنگ چلو بھائی ایک دم آرام سے یہاں پر پارک کر دیتے ہیں لیٹس گو اور بہت ساری گاڑیاں پارکنگ کر دیتے ہیں آرام سے چلو آجا اترو فٹف سے چلتے ہیں ائرپورٹ آجاو جلدی 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 آجاو تو ایوینجرز کیا تم لوگ ریڈی ہو پینچین کھا رہے گیا اوے چاپ تو بھی آجاو جلدی آو بھائی یہاں دیکھو ایوینجرز کو کتنے زیادہ ایکسائٹیڈ ہو سوارے ایک دم چل پڑے ہم ائرسنگ چلو ابھی فٹف سے ہمیں ائرپورٹ نکلنا ہے آجاو آجاو بھائی پینچین اور چاپ تم لوگ بھی آجاو پینچین اور چاپ کہا رہ گئے بھائی آتے ہی ہوں گے تب تک ہم لوگ نکلتے ہیں آجاو بھائی ائرپورٹ کے اندر انٹری ہو چکی ہے ہماری بارش تو رکنے کا نامینی لے رہی ہے بارش کو دیکھو بھائی آج ہی ہونا تھا ویسے ہاں کل ہی ہمیں بتا دیا گیا تھا کہ موسم خراب رہنے والا ہے پھر بھی ہم لوگ آگے وہ رہی ہماری بس چلتے ہیں اس بس کی طرف تب تک یہ پینچین اور چاپ کا ویٹ کر لیتے ہیں کوئی زیادہ ہی پیچھے رہ گئے یہ لوگ انہیں دیکھو انہیں انجرز کو کتنی جلدی پڑی ہے فٹا فٹ دیکھو رہے تم لوگ رفتار دیکھو دوارنے کی اوہو زیادہ ہی خوش ہے یہ تو آگا ہے بھائی کلویا آگا ہے ارے ہم لوگ بھی آگے یا تو چلو ابھی فٹا فٹ سے ہمیں بس کے اندر بیٹھنا ہوگا اور پھر بس سے ہمیں پلین کے اندر ایسے کیسے ہم تو نہیں بیٹھیں گے بس کے اندر بس وہ ری بھائی بس ہمیں پلین تک لے جائے گی دیکھ وہ رہ پلین ادھر آگے کی طرف دیکھ رہے ہو وہ وائٹ کلر کا وہ ہی اپنا پلین ہے تو یہ بس میں بیٹھنا پڑے گا پھر بس ہمیں پلین تک لے جائے گی پلین کو بولو پلین یہاں تک آئے ہم تو نہیں جائیں گے پلین تک آرے ایسے نہیں ہوتا بھائی یہ رول نہیں ہے رول کچھ بھی ہو ہم لوگ اپنے رول بناتے ہیں سمجھ رہے تم پلین کو بولو کہ پلین ہمیں پک اپ کرنے کے لئے یہاں تک آئے ابھی یار ریونجر بھائی ایسے تھوڑی نہ ہوتا ہے لیکن آج ہوگا آرے جاؤ فرینکلین پائلٹ سے جا کے بات کرو اور پلین کو یہاں تک لاؤ اچھا ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے آرے لیکن ایسے تھوڑی نہ ہوتا ہے ہر لیکن آج ہونا ہی ہوگا چلو گائز پائلٹ کے جا کے پیر پکڑتے ہیں اور کیا پلین بھائی لے آپ پلین ورنہ یہاں ونجرز میرا سر کھاتے رہیں گے جندگی بھر ہیلو پائلٹ بھائی ہیلو پائلٹ بھائی ہیلو جارہ نیچے آیا گا تو کیا ہو گیا تمہیں باقی پیسنجرز کھاں ہیں آرے وہ باقی پیسنجرز جد کر رہے ہیں کی پلین کو وہاں تک لے کر جاؤ وہ یہاں تک نہیں آئیں گے کیا ہاں بھائی پلین تھوڑی سی آگے لے کر چلا جائے گا بھائی میرے تو بھائی نہیں ہے میرا یار چلنا تھوڑی سی آگے ایسے لیکن نہیں ہوتا ہے آرے سر پلیز مان جاؤ سر پلیز پلیز سر اچھا اچھا ٹھیک ہے پیر پر کنی کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھینکیو سر ویسے میں پیر پر نہیں گر رہا تھا میرا پیر پھسل گیا تھا بارش کی وجہ سے اچھا تو نہیں لے کے آرہا ہوں میں پلین آرے سر لے کے آ جاؤ میں سر پلیز ٹھیک ہے چلو اوکے فائنلی گائز مان گے پائلٹ صحیح تھا یار پائلٹ تو ارے ان ایوینجرز نے سچ میں پریشان کر دیا میرے کو آج آرہا بھائی پائلٹ آرہا ہے ریڈی رو یہ دو فرس ٹائم کسی نے ایسی ڈیمانڈ کی ہے مجھ سے چلو تھوڑا سا آگے لے کر میں ہی چلا جاتا ہوں کیارکٹ ہے آرام سے پیار سے ٹیک آف نہیں کرنا ہے اور سمپلی تھوڑا سا اسے آگے لے کر چلنا ہے آہا اچھا یہ بس کے پاس کھڑی تو ہیں بس بس یہی تک یہی تک بس اور اسی کے ساتھ پلین کو روک دو اب تو آ جاؤگے ہاں ہاں آرہے سر آرہے ہیں بلکل آرہے ہیں چلو بھائی ایوینجرز اب تو چلو اٹ لیسٹ ارے اب تو چلیں گے ہی پلین جو آ گیا یہاں تک لانے کے لیے ارے ہیلو پائلٹ بھائی کیسے ہو فرنکلن گیا میں کہاں بیٹھوں بہت سارے چلے گئے بھائی بس میں ہی رہ گیا چلو کوئی بات نہیں ارے ایک ڈاگی بھی آنے والا ہے ہیلو پائلٹ بھائی ہلو ہٹو بے میر کو بھی جگہ دو بھائی چلو بیٹھے گئے سارے پیسنجرز ایوینجرز ریڈی فور تیک آف بلکل سر ہم لوگ ریڈی ہیں ایک دم بڑی اطریقے سے کر لو ٹیک آف بیسے آپ کا کو پائلٹ کا ہے اس پلین میں صرف ایک ہی پائلٹ ہے اچھا ٹھیک ہے سر ترنامت موسم کراب ہے تو پلین تھوڑا ادھر ادھر ہو سکتا ہے ہاں ارے کیسی بکواس کرے ہو سر شانت بیٹھے رہو کوئی ڈسپریبنس نہیں مجھے ارے بھائی سر پلین ادھر ادھر ہو سکتا ہے کا کیا مطلب ہے پلین ادھر ادھر ہو سکتا ہے پلین تھوڑا بہت کوپر نیچے ٹیڑھا میڑا ہو سکتا ہے اس لئے اپنا آسیزن ماسک اپنے پاس ہی رکھنا اے اب بیار کون سے پلین میں چڑھ گیا ہم لوگ ارے کون سے پلین میں نہیں کس دن پلین میں چڑھ گیا ہم لوگ جس دن موسم اتنا خراب ہے یار آج نہیں چڑھنا چاہیے تھا پلین میں دیکھو مجھے پتا ہے تم لوگ کو ٹر لگ رہا ہوگا لیکن میں ایک کافی اچھا خاصا ایکسپیرینسٹ پائلٹ ہوں جسے پلین اڑانے کا کافی اچھا خاصا ایکسپیرینس ہے اس لئے ڈرو من آرے لیکن پھر بھی سر آپ ڈرا رہے ہو تو ڈرے کیسے نہیں ایسے بھائی حل کیار تو نے تو دو بندوں کی جگہ گھیر رکھی ہے ارے یار اتنے بڑے پلین میں دس بندے ہی ہیں تو کیا کروں میں تو لیٹ بھی جاؤں گا یہاں پہ آرے بھائی تو لیٹ جا یہ بلیک ویڈو کیا کر رہی ہے یہ یہاں پر بھی میک اپ کر رہی ہے تو میں تو ہر جگہ میہ سب کرتی ہوں ارے بھائی سا اب اس کو دیکھو اور یہ کارنیج بچارہ اداس کی بیٹھا ہے بھائی کارنیج تجھے کیا ہو گیا ارے یار ہم لوگ صرف ٹھینی ایوینجرز آ پائے تاکہ ایوینجرز کو بھی بلالا چیئے تھا پوری دنیا بلالے ایوینجرز کی یہی پہ بہت اچھے ہیں بلا لیے بھائی وہی بہت بڑی بات ہے چلو گائز ابھی ہمارا پلین کافی اچھی خاصی سپیڈ پکڑ چکا ہے اور ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں ہیڈن ہیڈن ایئرپورٹ پر تو پتہ ہے نا بھائی پائلٹ مجھے مد سکھاؤ تم ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر تو کافی بڑیا طریقے سے میرا سیکنڈ پلین ایکسپیئینس اور ہمارے ایوینجرز کا ایکسپیئینس جا رہا ہے کافی اپک جا رہا ہے کافی اپک طریقے سے اپنا پلین بھی اڑ رہا ہے باقی ابھی تک تم لوگ نے گئے اس ویڈیو کو لائک نہیں ہے تو ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل وقت میں پریس کرو یاد یاد جاؤ ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو یہ تھوڑا ہی درودر ہو رہا ہے جیسا کہ میں نے کہا تھا کیا بھائی بلکل موسم کو زیادہ ہی خراب ہو چکا ہے جس وجہ سے یہ پلین بہت 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 ضرور در ہونے لگ گیا ہے آرے بھائی ایسے مت بولے آرے پلیز بھائی در سانس ہے ٹکریہ میں دی درو مت میں سنبھال لوں گا بھائی لٹری میں گائز اوے پلین پورا ٹیڑھا کر دی اس نے نائے پلین سیدھا کر بھائی ہلو کیا کر رہا ہی ہے یہ تو اللہ کی بند ہے یار کیسے پائلٹ ہے یہ جانہی ابھی ہم لوگ آئے ہیں مجھے کچھ نظر بھی نہیں آرہا اتنا زیادہ دھوائی ہو رکھا ہے یار سیریسلی میں اوکی یہ پلین ہے ہمارا گائز کیسے کامپ تا کامپ تا اڑ رہا ہے یہ سیریسلی میں کتنا زیادہ کامپ رہا ہے یہ پلین ہمارا ریڈی ہو جاؤ کیونکہ ابھی ہم لوگ بہت جل ٹیک آف کرنے والے ہیں ٹیک آف کبھی ٹائم آگیا بڑی جلدی کچھ بھی نظر نہیں آرہا ہے میں پوری کوشش کروں گا کہ ہم لوگ اچھے سے ٹیک آف کر سکیں بھائی رنوے تو نظر آرہا ہوگا رنوے بھی کلیر نظر نہیں آرہا ہے کیونکہ یہ جو ہیڈن ائرپورٹ ہیں یہاں پر کافی کم پلین آتے ہیں اس لئے رنوے بھی اتنا بیٹیفول اچھی طریقے سے نہیں بنایا گیا بھائی رنوے تجھے دیکھ تو رہا ہے نا ہاں تھوڑی تھوڑی پرچھائی جیسا دیکھ رہا ہے رنوے کیا اب یار یہ ہیڈن ائرپورٹ پہ لینڈنگ کر بھی پائے گا کی نہیں تو ٹینشن ہو رہی ہے گائز ٹرلی میں ڈر لگ رہا ہے اوپر والے بچا لے نا بھائی میرے کو اوکے اوکے پتا نہیں کیا ہو رہا بھائی کیا ہو رہا یہ اوکے ہیلو بھائی لینڈنگ ہو گئی کیا لینڈنگ ہو گئی شانت ایک کم شانت ایک کم ہی شانت اور اسی کے ساتھ بیوٹیفول لینڈنگ ڈن آرے بھائی سچ میں بالکل سچ میں لینڈنگ ہو گئی ییس لینڈنگ ہو چکی ہے آگئے بھائی آگئے آگئے اپر تو ایسا پائلٹ ہے یار پیسنڈر اٹرنے سے پیلی دوتر جاتا ہے میں تو ایسا ہی ہوں آگئے گائز مرکو تو چکر آرہا بٹ بہت مشکل تھا آج کا یہ پلین ایکسپیرینس کیونکہ موسم بہت زیادہ خراب تھا بٹ آگئے ہم لوگ آجاؤ آجاؤ بھائی تم لوگ بھی آجاؤ آجاؤ نیچے چلو بھائی سارے آگئے نا ہیلو کتنے بندے تھے ہم لوگ دس بندے تھے تین تو یہ ہو گئے تین یہ ہو گئے اچھا ایک ساتھ اور ایک میں آٹھ آرہ کون سا چھوڑ گیا اندر ایک سکین ایک سکین نہیں نہیں تین یہ ہو گئے چار یہ ہو گئے چار دن ساتھ ایک آٹھ اور ایک نو آرہ سب تو آگئے بھائر اندر کون سا رہ گیا آرہ چاپ رہ گیا آرہ چاپ بھائی تو ہے اندر بھائی کلیا یار میں باہر ہی نہیں نکل پارا بھائی تو ہے کہاں میں باتروم میں فس گیا ہو میرے کو باہر نکالو اب اتنی سے دیر میں تیر کو باتروم جانے بھی ضرورت پڑ گئی چلو بھائی چاپ بھی آ چکا ہے تو اسی کے ساتھ یہ ہمارا فرس پلین ایکسپیرنس ویڈ ایوینجرز کمپلیٹ ہوتا ہے یہ پتہ نہیں کون سے ہیڈن ایئرپورٹ پہ آ چکے ہیں دو چار گھر ہیں آن پر بھوٹ لگی ہے تم نے تو بولا فرینکلین یہاں دکانے ہوں گی دھونڈے لے ادھر ہوگی ہی دکانے فرینکلین تمہاری وجہ سے میں نے کھانا نہیں لیا اور تم نے بھی کھانا نہیں لیا اب ہم لوگ کھائیں گے کیا کھا لیں گے کچھ تو کھا لیں گے اور کھانایں کیوں ہیں واپس جانا بھی تو ہے چلے جائیں گے واپس فیلال تو گائز تم لوگر آج کی اولی ویڈیو بڑی علیہ لگے تو ویڈیو کو جا کر لائک کر کے چاندھ کو سبسکرائب کر کے بیلوگرم پیس کر کے آج سوال نیشن آن کر دینا انسٹرگرام اور ٹوٹیو پر فالو کر دینا کھانا لیکن ڈسکرپشن میں ہے مجھے دیں نیچ سوالی ویڈیو میں تک لے گائز گوڈ بائی